اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سمید آپ سب خیاریہ سنگے آج میں سینڈویچ بنانے لگی ہوں بہت زبردست ہوں چیز سینڈویچ ہیں بہت مزے کی بنتے ہیں ہماری جو ہوم میٹ چیزیں کس طرح ملٹ ہوئی ہے سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے بریک ٹوماٹر کٹ کر کے بیج نکال دیئے تھے پیاسہ بریک ٹوماٹر کٹ کر کے شمرہ میرے تھی اس کو لمبے سلائسیز میں بریک ٹوماٹر کٹ کر دیا ساتھ ہی کیچپ ہے اور ساتھ ہی ہمارے بریٹ ٹوماٹر کٹ کر دیا جس کا ہم نے بریٹ پیزا بنانا ہے جناب سب سے پہلے ہم سکھی اپلائی کریں گے ایک پین کے اندر اور اس کا گرم ہونے دیں گے اچھا جی ویڈیو کہاں تک دیکھیں اچھی لگے دے لائک اور سبسکرائب کر دیئے کریں ساتھ ہی میں نے ڈال دیا پیاز اور شیملا میریچ بریک ٹوماٹر ڈال دیا بریک ٹوماٹر کیا ہوا تو اس کے اندر کیا کرنا ہے میلٹ کرنا ہے ہم نے ہلکا سا میلٹ کرنا ہے کنچی سا پانو زیادہ نہیں اس کو میلٹ کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی میریچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جناب اس کو بس اس طرح کمج کے ساتھ تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بس ہلکا سا میلٹ کرنا ہے اچھا جی میلٹ کرنا ہے جناب آپ یہ سینڈوچ پیزا بنا کر دیکھئے گا گھر میں ٹرائی کیجئے آپ کو بچے بڑے سبی بہت شوق سے کھائیں گے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو بس اس کو دو ایک سے دو منٹ کے لیے اس طرح سے ہم نے جو ہے کیے کے اندر میلٹ کر دینا ہے اچھا اگر آپ کو اس طرح سے پتان دنی ہے تو آپ ویسے بھی ٹوماٹر پیاز پچھا بھی اس پر لگا سکتے ہیں تو میں نے ہلکا سا اس کو کرنچی رکھا ہے اور اس کو میلٹ کر لیا ہے اس کو جولے پہ رکھ دیا ہے تو دورا سا اس کے اوپر برش کے ساتھ گھی اپلائی کر دیں گے اور آپ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر رکھ دینی ہے بریڈڈر جس کا ہم نے پیزا ریڈی کرنا ہے تو اس طریقے سے جتنی آپ نے بنانی ہے اس طریقے سے آپ بنا لیں اسی حساب سے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی اوپر پیزا ساوس لگانا ہے اگر آپ کے پاس پیزا ساوس ہے تو وہ لگا لیں جو آپ کے گھر میں موجود ہے وہ آپ لگا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ذائقہ دار بنتا ہے اس کا result بہت ہی اچھا ہوتا ہے لگانے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا تو خاص طور پر بچے جو ہوتے ہیں وہ جد کرتے ہیں بھی ہم نے پیزا ہی کھا رہا ہے تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کم بجٹ میں بننے والا پیزا ہے اور اس کو بس اس طریقے سے آپ بنا کر بچوں کے دیں تو یہ تھوڑی سی اوپر میں یہ مزریلا چیز لگا رہی ہے یہ ہوم میڈ ہے میں نے گھر پہ بنائی ہوئی ہے تو اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا اس طریقے سے لگا دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جو ہم نے اپنے ٹوماٹر شیملہ میرچ پیاز کو میلٹ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر اس طریقے سے اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کو چکن آپ کے گھر میں مجود ہے یا آپ کا پسند ہے تو آپ چکن بھی پوائل کر کے اس کے اندر فرائی کر کے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے تو بس ان ساری چیزیں آپ اوپر رکھ دیا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو چیز ہم نے جو ہے کرش کر کے رکھی گئی ہے اس کو رکھنا دل کھول کا چیز آپ نے اوپر ڈالنی ہے تو بس اس کو ادھر سارے بریڈ کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ ہمارا بریڈ پیزا بن رہا ہے تو چیز کے بغیر تو بالکل حضور ہے تو اس لیے اس کا ڈالنا بے حض ضروری ہے تو اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ رہنے دے آپ کو بس اسی طرح ہی کیچپ یا ماینیز لگا کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو ساری چیز میں نے اوپر ڈال دی ہے اور اس کے اوپر بس ایک ایک پیز جو پری کٹ کر کے رکھا ہے ٹوماتر اور شملا میریز کا وہ بھی ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اور چناب اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد ہمارا جو پیزا بریڈر وہ بن کر کے رڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو بھلگا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر رکھنا ہے تو بس اس طرح سے میں نے بعد میں ایک پین لے لیا تھا اس کے اندر رکھ دیا تھا اور نیچے میں نے دوا رکھ دیا تھا میں نے کہا یہ نہ ہو کہ نیچے سے ہماری پریڈ جال جائے تو ہمارا جو ہے پریڈ پیزا جو بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ہلکی سی میں جو ریڈ چلی فلکس ہے وہ تھوڑی سی آپ کو سپرنگل کر دیں اگر آپ کو پسند دیں تو آپ کر دیں ورنہ آپ رہنے دیں اس طرح بھی چلے گا تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا آپ بھی کھائیں بچوں کو بکھلائیں انجوائے کریں اللہ حافظ بائی بائی